زہد اپ ڈیئرز کے ویورز اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مقام ابراہیم میں موجود پتھر پر موجود قدموں کے نشانات کی لمبائی اور چھوڑائی کتنی ہیں اور حجرِ اسود کہاں سے آیا تھا اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے ویورز ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتے رہے ہیں ویورز جب بھی ہم خانہ کعبہ کے مشرقی حصے پر موجود مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اسے اندر سے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے مشرقی حصے پر موجود وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے مقدس مقام خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کی نشانات موجود ہیں دوستو سعودی عرب میں موجود مسلمانوں کی دو مقدس مساجد مسجد النبوی اور مسجد الحرام کی انتظام سبالنے والے ادارے نے پیٹر اور انسٹاگرام پر مقام ابراہیم کی تصاویر شیئر کی ہیں دوستو یہ تصاویر جدید ٹیکنیک سے بنائی گئی ہیں جسے فوکس ٹیک پینوراما کہا جاتا ہے ان تصاویر کی سات گھنٹے اکس بندی کی گئی ہے اور ان تصاویر کو اکٹھا کرنے میں پچاس گھنٹے کا وقت لگا تھا دوستو مسجد النبوی اور مسجد الحرام کے انتظام سمالنے والے ادارے کی جانب سے بتایا گیا ہے ان تصاویر کی اکس بندی سے پہلے اس مقام کی اچھی طرح صفائی کی گئی اور کئی گھنٹوں کی میند کے بعد حاصل کردہ تصاویر کو جاری کیا گیا ہے اس ادارے نے مزید یہ بھی بتایا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف تصویروں کو جوڑ کر انتہائی مستند تصویر بنائی جاتی ہے اس کی کوالٹی بہترین ہوتی ہے اس سے پہلے اس ادارے نے حجرہ اسود کی تصاویر بھی جاری کی تھی ان تصاویر کے سوشل میڈیا پر شیئر ہوتے ہی اکثر سارفین اس پتھر کی خوبصورتی کے حوالے سے تبصر کرتے نظر آئے اسے نے کہا اللہ کا شکر ہے اب میں حجرہ اسود کو سپر ریزولوشن میں دیکھ سکتا ہوں دوستو مسلمانوں کے لئے حجرہ اسود کی تاریخی اہمیت ہے اور عمرے اور حاج کی گھر سے خانہ کعبہ کا تواف کرنے والوں کے لئے اس پتھر کا چومنا لازمی ہے لیکن بھیڑ کی وجہ سے ہاتھ کے اشارے سے بھی چوما جا سکتا ہے ظاہرین حاج اسے چومنے کے لئے ایسے اوقات کا انتخاب کرتے ہیں جب تواف میں پیر کم ہو تاکہ ان کے حاج کے ارکان پورے ہو جائیں اس پتھر سے جوڑی تاریخ دراصل مذہب اسلام سے بھی قدیم کی ہے یہ پتھر جنت سے اس وقت اتارا گیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور انہیں تعمیر مکمل کرنے کے لئے ایک پتھر کی ضرورت تھی پغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کی مرمت ہوئی تھی جس کے بعد حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لئے قبائل میں اختلاف ہو گیا تھا اور سب قبائل یہ چاہتے تھے کہ یہ شرفی نے حاصل ہو اس لئے فیصلہ کیا گیا کہ کل جو شاک سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا ویورس فیصلے کی دن سب سے پہلے وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پتھر اٹھا کر اپنی چادر مبارک پر رکھا اور قبائل سے کہا وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اسے مطلوبہ جگہ پر رکھ دیں تمام قبائل نے اس فیصلہ کو قبول کیا اور ایسا ہی ہوا ویورس یہ پتھر بیزوی شکل کا ہے اس کا رنگ سیاہ اور سرک رنگ کا خوبصورت امتزاج ہے اس پتھر کا قطر تیس سینٹی میٹر ہے اور خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی حصہ پر نصب ہے ویورس امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ